جادو کا کھلونا ہے دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھون کی شائری رہی ہو چاہے آج سے کئی ہزار برس کے پہلے کی شائری یا آج کی شائری یا جب ہم غلام تھے اُو زمانے کی شائری ہر شائری نے انسانی آزادی کے تصور تقویت دی ہے یہ شائری کا بڑا کارنامہ رہا ہے خاص طریقے سے اردو شائری کا ایک بہت بڑا کارنامہ رہا ہے کہ اردو شائری نے احترام آدمیت سکھایا ہے یہ اردو شائری کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہم نے لفظوں کو بھی احترام دیا ہے لفظوں کو حرمت دی ہے لفظوں کو ان کا بلند مقام دیا ہے پانی پلانے والا کو جو شخص ہوتا ہے عموماً اسے نوکر لوگ کہتے ہیں غلام ہوتا ہے لیکن اردو والوں نے پانی پلانے والے شخص کو جب نام دیا تو بہشتی نام دیا جو بگڑ کر کے بہشتی ہو گیا یعنی ہم نے اردو زبان نے اسے احترام دے دیا جو شخص پانی پلاتا تھا اسی طرح سے وہ شخص جو گندگی صاف کرتا ہے اس کو اردو زبان نے نام حلال خور دیا کسی بھی شخص کے لئے حلال خور لفظ نہیں دیا گیا ہر شخص محنت کر کے روزی کماتا ہے لیکن کسی بھی شخص کے لئے یہ منتخب لفظ نہیں دیا گیا کہ وہ حلال خور ہے یعنی حلال کا رست کھاتا ہے بلکہ اسی شخص کو حلال خور کہا گیا جو گندگی اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی کرنا جہاں جہاں گندگی ہے اس کو پاک کرنا اس کو صاف کرنا دنیا کا سب سے نیک کام ہے اس لئے اردو زبان نے اس شخص کو جو گندگی کو صاف کر کے وہاں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اس کو حلال خور نام دیا تو یہ اردو زبان کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور کرشمہ ہے کہ اردو زبان نے آدمیت کے احترام کو برقرار رکھا انسانیت کی عظمت کو تسلیم کیا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس زبان کے تعلیب علم ہیں ہماری مادری زبان اردو ہے اور دوسری سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اسی زبان کے وسیلے سے ہم نے اپنے دین اور اپنے مذہب کی ساری تعلیمات کو سارے فلسفے کو ساری نصیحتوں کو اسی زبان کے وسیلے سے حاصل کیا ہے اس لئے اس زبان کی حفاظت کرنا نہ صرف ہمارا تحضیمی بھی ہے موزیز سامین حضرات ناتے پاک کا مطلع حاضر کرتے ہوں آپ سبھی حضرات کی خصوصی توجہ چاہتے ہوں مطلع حاضر ہے سماعت کریں انعائیت کی شاد بے بہا کونین میں اس دل کی قیمت ہو گئی بے بہا کونین میں اس دل کی قیمت ہو گئی بے بہا کونین میں اس دل کی قیمت ہو گئی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہو گئی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہو گئی بے بہا کونین میں اس دل کی قیمت ہو گئی شیر حضر کرتے ہوں یہ بھی سرکار مدینہ کے کرم کی بات ہے یہ بھی سرکار مدینہ کے کرم کی بات ہے بند کی آنکھیں جس کو سرکار مدینہ کے کرم کی بات ہے بند کی آنکھیں جس کو سرکار مدینہ کے کرم کی بات ہے زیارت ہو گئی بے بہا کونین میں اس دل کی قیمت ہو گئی اور شیر دیکھیں کہ ذکر تیبہ ہے لبا پر دل میں ہے یادِ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی میری عبادت ہو گئی بے بہا کونین میں اس دل کی قیمت ہو گئی اور اب نہ آئے گا میں کوئی بھی دستوری حیات اب نہ آئے گا نہ کوئی بھی دستوری حیات ختم سرکار€ دہ ختم سرکار دعا نیجی عبادت ہو گئی اب نہ آئے گا میں کوئی بھی دستوری حیات ختم سرکارِ دعا کرم سرکارِ دعا حبود ہو گئی بے بہا قانون میں اس دل کی قیمات ہو گئی شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات جس خشو و خضو کے ساتھ جس تہذیبی سرفرازی کے ساتھ آپ نے نات پاک سمات فرمایا یہ یقین ہوا کہ ابھی آپ کے ہاں جذبہ ایمانی باقی ہے اور آپ کی آنکھوں میں ابھی چمک باقی ہے محترمہ اپنا کلام سنا رہی تھی مجھے نات کا ایک شیر یاد آ رہا تھا کہ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے مدینہ کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے دوستو ایک عقیدت ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کو مدینہ سے اور بہت سے لوگوں کو اس پر حیرت ہے کہ ایک شہر سے کیوں اتنی زیادہ عقیدت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے انہیں اس لئے نہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہیں مدینہ صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے مدینہ علم کے ایک دیار کا نام ہے جہاں سے علم تقسیم ہوا ہے اندھیرے اور جہالت دور ہوئی ہے مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں سے یتیموں کو عظمت اور احترام ملا ہے مدینہ وہ دھرتی ہے جہاں بیواؤں کو عزت ملی ہے مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں سے انسانیت کو مساوات بانٹی گئی ہے اس لئے مدینہ کا ہمارے دل میں احترام ہے صرف ایک شہر ہی کی وجہ سے احترام نہیں ہے اور اس لئے بھی احترام ہے کہ اس سرزمین کے ذروں نے محسن انسانیت کے قدموں کو بوسے دیے ہیں دوستو بہت خوبصورتی سے مشارہ آپ کے تعاون سے آگے بڑھ رہا ہے میں یہ چاہتے ہیں